موسیقی 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 آلو کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا پیاز کو بھی کٹنگ کر لیا اور شملا مرچ بھی کٹنگ کر لیا یہ زردے کا رنگ ہے جو ہم تکہ بنائیں گے تو اس کے اندر لگائیں گے اور اب تکہ بنانے کے لیے میں نے ایک پلیٹ میں میں نے چکن لیا اس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کر لیا تھا اور پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا زردے کا رنگ زردے کا رنگ شامل کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور زردے کا رنگ آپ نے تھوڑی مقدار میں ہی لینا ہے میں نے ہاف ٹی سپون لیا تھا اور یہ دیکھیں جی اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور چکن زیادہ نہیں تھی بس تھوڑی سی چکن تھی کیونکہ میں یہ بچوں کو لنچ میں بنا کے دے رہی تھی اچھا جی میں نے اس میں شامل کر دیا زردے کا رنگ ادرک لیسن اور یہ جو میرا تکہ مسالہ تھا یہ شامل کر کے اور حضر ضرورت نمک اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس میں تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے گھر کے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ لال میرچ، ہلی، نمک، دھنیاں، سوکا ہوا اور زیرہ، گرم مسالہ یہ چیزیں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اچھے چیز کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا جب تک میرینیٹ ہو رہا تھا یہاں پہ میں نے سلائس لے لیے تھے اور سلائس کے کورنر اس طرح کر کے میں نے کٹ کر لیے تھے اور یہ سلائس کے جو یہ کورنر تھے اسے بھی میں نے زائع نہیں کیا تھا کیونکہ اکثر یہ بریٹ کرمز میں بھی کام آ جاتا ہے تو میں نے اس کے کورنز بھی نہیں بنایا تھے میں نے بچوں کے ساتھ کی تھوڑی سی چیٹنگ اور یہ جو سائٹ کے کورنر نکلے تھے تو اس کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹنگ کر کے اور جو مسالہ بچا تھا دکے کا اس کے اندر میں نے ٹاوس کر کے اور اس کے بھی میں نے سینویچ بنا کے بچوں کو دے دیئے تھے شام میں اچھا جی یہاں پہ میں نے پین لیا ہے فرائی پین اسے اندر میں نے دو چمچ کے قریب میں نے کوکنگ آئل شامل کیا اور جب یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس میں جو میری سبزیاں تھی آلو اور شملا مرچ اس کو اچھے سے فرائے کر لیا اور اس کو ڈھک کے اسی آئل میں اس کو گلا لیا تھا پانی میں ہی ڈالنا کیونکہ یہ سبزی کھڑی کھڑی رہنی چاہیے پانی ڈال دیں گے تو بلکل یہ گل جائے گی ہلکی ہلکی جیسے کچھی سی ہو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے شملا مرچ اور آلو اس کو میں نے ڈھک کے پکا لیا تھا پلےٹ میں نکال لیا پھر اسی آئل میں میں نے چھکین شامل کر دیا چھکین ثکت linha پھرے میں نے شامل کر دیا دیکھیں جی ایک ہاتھ سے کیمرا پکڑا ہوا تھا سیدھے ہاتھ سے چلہ رہے تھے تو دونوں کام نہیں ہو رہے تھے پھر میں نے کامرا پکڑ لیا اور سیدھے ہاتھ سے پدھا کام کیا یہ دیکھیں ہوتے ہاتھ سے بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ ہنڈیاں چممچ چلا رہا ہے اچھا جی پھر یہ میں نے اس میں توڑا سا پانی شامل کر دیا تاکہ یہ گل جائیں بوٹیاں اچھے سے اور بس پھر اس کو میں نے اچھے سے اس طرح مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو ڈھک کے تقریباً 15 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا تھا تاکہ جھوٹیں بھی مسالے ہیں سب یک جان ہو جائیں سب کا اچھا سا ارومہ نکل جائے جبکہ چکن تو جلدی گل جاتی ہے لیکن میں نے اس کے اندر پانی شامل کر کے اور ڈھک کے اس لیے پکایا تھا تھوڑی دیر تاکہ مسالوں کی خوشبو آنے لگے پھر میں نے توا لیا یہ میرا نانسٹک توا ہے اور اس طرح کر کے میں نے چار پیسیز رکھے سلائس کے یہ دیکھیں جی سلائس رکھے پھر میں نے چیز 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 موزریلا چیز اس کو میں نے گریٹ کر لیا یہ دیکھیں جی بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے بس یوں ہی اپنا پیار دیتے رہیں اور ہماری ویڈیوز پر آتے رہیں ہمیں سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں کر رہی ہوں اس کو شریڈ اور ٹائم بہت زیادہ شورٹ تھا کیونکہ مجھے یہ دینا تھا اور مجھے اچانک سے یاد آیا کہ آج تو میں نے سالن بنایا نہیں جناب اب کیا ہوگا تو بہرال میں نے مجھے آئیڈیا یا سلائس رکھے ہوئے تھے میں نے کہا بچوں کو پیزا بنا کے دے دیتی ہوں بچے بھی خوش ہو جائیں گے ان کے اببہ بھی خوش ہو جائیں گے کچھ ایسا ہی ہوا ماشاءاللہ سے جب میری چھوٹی والی بیٹی نے دیکھا تو وہ تو خوش ہو گئی واو ممہ پیزا میں نے کہا ہاں جی پیزا اچھا جی گیس بھی چلا گیا تھا بہرال سلینڈر پہ ہم نے کام کیا اور بزی یہ دیکھیں چیڈر چیز بھی میں نے شرٹ کر لی اور موزڈیلا بھی کر لی اب میں نے چاروں پیس اس طرح رکھے اور اوپر سے یہ میں نے کیچپ ڈال دیا اس طرح کر کے اور پھر میں نے پورے میں پھیلا دیا تھا کیچپ کو اور جو میں نے سبزی فرائے کی تھی وہ ساری سبزیاں اٹھا کے میں نے اس کے اوپر پھیلا دی یہ دیکھیں اس طرح کر کے ساری سبزیاں پھیلانے کے بعد پھر میں نے یہ پتہ نہیں کیا مجھے آلو یہ سٹ نہیں ہو رہا تھا اور یہ بار بار جو ہے نا نیچے گر رہا تھا تو ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے تھے پہرال کافی اوائلی ہو رہے تھے اکنے بھی اوائلی نہیں ہو رہے تھے بس ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد میں نے سارا یہ سبزیس کے اوپر ڈال کے اور یہ پیاز بھی اس طرح ڈال دی پیاز کے چنکس بڑے مزے کے لگتے ہیں جب اس میں آتے ہیں تو اور پھر یہ سب ڈال دیں کے پار اتنی جیر میں میرا ٹکا بوٹی تیار ہو گئی تھی تو میں نے آدھی ٹکا بوٹی میں نے اس کے اوپر اس طرح کر کے پھیلا دی یہ دیکھیں جی اور پھر اس کے اوپر میں نے چیز بوٹیاں بچی تھی جتنی بھی سبزیاں ہیں جب یہ چیز ملٹ ہوگی اور ٹریک اوپر چلیں گی اچھا یہ دیکھیں جو یہ سارے میں نے اس کے اوپر اس طرح پھیلا دیا ہے اور یہ چیز چیز ہے موزریلا چیز ہے دونوں میں نے ایکول کانٹیٹی میں لی تھی چلیں جی اب اس کے بعد جو ہنا میں نے جو بوٹیاں بچی تھی پھر وہ ساری میں نے اس کے اوپر پھیلا دی آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزے کی ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ بریڈ کے سلائسز ہیں بلکل جو ہے نا وہ پیزے کا مزہ آتا ہے تو آج تو میں نے بچوں کو لنس پی دیا ہے یہ بنا کے اور اب ماشاءاللہ جب بچے شام کو آئیں گے تو پھر بہت زیادہ مجھ پہ پیار نشاور ہوگا کہ آج ممہ نے ہمیں پیزا بنا کے دیا اور انہیں کیا پتا کہ یہ شورٹ ٹائم میں میں نے پیزا بنایا ہے اور یہ دیکھیں جی ساری میں نے گوٹیاں اس کے اوپر اس طرح پھیلا دی اب یہ توا اٹھا کے میں رکھوں گی ڈائریک چولے پہ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ گیس بھی نہیں تھا تو بس سلنڈر پہ کام چل رہا تھا اچھا جی پھر اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی آپ نے بھوونا اٹھا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو اس کی سٹیم ہے وہ اندر ہی رہے تو اسٹیم سے ساری چیز میلٹ ہو جائے گی اور بڑا پیارا سا ایک لک آ جائے گا اس کا اور اگر آپ آون یوز کرنا چاہیں تو آون میں بھی آپ یہ بیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہو چکا ہے ریڈی اور آنچ آپ نے نورمل رکھنی ہے دم پہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ بنانا ہے کیونکہ سب کچھ تو اس میں پکا ہوا ہے صرف ہمیں چیز میری کرنی ہے تو وہ تو جھٹ پٹ سے ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان